بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے فیضان تنویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایفٹی پریزنٹیشن فرنڈز بورٹ کی طرف سے ایک نیو نوٹیفکیشن آ چکے ایک بڑی خبر آ چکی ہے آپ لوگوں کے پیپرز کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کے پیپرز کب ہوں گے کس طرح ہوں گے تو اس ویڈیو کی تمام جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں گے جگر آپ لوگ سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں گے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کے بورٹ کا جو کمیٹی تھی اس نے تمام صوبوں پورے پاکستان کے جو چار صوبے ہیں ان کے جو لیڈرز تھے بورٹ کے ایجوکیشنل آپ کو کہہ سکتے ہیں وزیر تھے ان کو طلب کیا ہے ان کے درمیان ایک میٹنگ کرائی جائے گی جس میں تمام صوبوں سے ریلیٹڈ بچوں کے جو پیپرز ہوں گے ان سے متعلق گفتوگو کی جائے گی اس میں آپ لوگوں کے جو ایک سٹوڈنٹ کے فیچر ہے اس کی ڈسین میکنگ کی جائے گی جس میں آپ لوگ کے پیپرز شامل ہیں ان کی ڈیٹس وغیرہ شامل ہیں اس آپ کے پیپرز کے تو پیٹرن ہے وہ شامل ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزوں پر گور کیا جائے گا کیونکہ ملک میں بڑھتی ہوئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے جو اب یہ نہیں پتا کہ کس طرح آپ وہ آگے کنٹینیو کریں گے یا پیپر کینسل کر دیا جائیں گے پوسٹ پون ہو جائیں گے یا آگے وہ کر دیں گے کیونکہ پہلے کی جو نیوزز کے مطابق جو آپ کے پیپرز تھے وہ جولائے جون میں ہو رہے تھے لیکن اب کیا یہ اسی میٹنگ میں پتا چلے گا کہ کیا وہ اسی ڈیٹ کو رہتے ہیں یا پھر آگے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جولائے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے پیپر پیٹرن میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں گی اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے صرف پریشان نہیں ہونا کیونکہ بچوں کو ابھی تک بالکل اسی چیز کی کنفیوزن ہے تو ایک بات آپ لوگوں نے گوڑ سے سمجھنے کہ کوئی بھی چیز اگر چینج ہوگی تو اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے بورڈ کی طرف سے اوفیشلی ان کی ویب سائٹ پر اناؤنس ہوگا جس بھی سوبے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ہر سوبے کے جو بورڈ ہے اس کے اوفیشل ویب سائٹ پر نوٹیفکیشن ضرور وہاں پہ ایشو کیا جائے گا وہاں پہ آپ لوگ ان کی ویب سیٹ پر جا کے اچھی طرح ہر چیز دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی نیو نیوز آتی ہے وہ سب سے پہلے ان کی ویب سیٹ پر ہی پبلش کی جاتی ہے دوسرے نمبر کی بات آپ جس کالج میں یا جس سکول میں پڑھتے ہیں اگر جب بھی آپ لوگ کے پیپرز ہوں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ کو اس کا میسیج آ جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ جس دن آپ لوگ کے اگلے دن پیپر ہے تو پچھلے دن آپ لوگ کو میسیج آ رہا ہے اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا تقریباً آپ کو ایک سے دو ہفتے پہلے آپ لوگ کو میسیج آئے گا تاکہ آپ لوگ اپنے اس حساب سے پرپریشن کر سکیں تو آپ لوگ انہیں صرف پریشان نہیں ہونا کہ ہمارے جو پیپرز ہیں وہ کب ہوں گے جب بھی ہوں گے یہ اس میٹنگ سے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا اور اس میٹنگ کی تمام جو تفصیلات ہوں گے اپ ڈیٹس ہوں گے وہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کے اس چینل پر زور پروائیڈ کروں گا اس لیے آپ لوگ نے چینل کو ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لینا ہے ساتھ بل نوٹیفکیشن کو اون کر لینا ہے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور فرنز میں جو شیئر کیجئے گا جن کو اس بارے میں نہیں پتا اب بس دعا کرتے ہیں ہم لوگ کے ہم لوگ اس یا ہم لوگ آپ لوگ اس وعبات سے اس ڈیزیز سے بچ سکیں محفوظ آئے سکیں اور پاکستان بھی اس خطرے سے باہر نکل آئے ملتا ہوں اب میں آپ سے کسی اگلی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ